اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کو آج انڈوں کے چھلکوں کے فائدے بتانے جا رہی ہوں آپ کو پتہ ہی ہے کہ انڈوں کے اندر پروٹین اور کیلشیوم بہت زیادہ ہوتا ہے تو آپ انڈے استعمال کرنے کے بعد ان کے چھلکے نہ پھینکیں اگر آپ کو ان کا پتہ چال جائے کہ کتنے فائدے مند ہیں تو آپ ضرور اس کو سمال کے رکھیں گے اگر لوگوں نے مرگے رکھے ہیں تو پودے تو اکثر لوگ اپنی گھر میں لگائی لیتے ہیں تو یہ آپ اس کے فائدے جان کے حیران رہ جائیں گے آپ ان چھلکوں کو استعمال کس طریقے سے کر سکتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ بچوں کے قد بھی چھوٹے ہوتے ہیں اس میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جس کو دو کے چھلکوں کو سکھا کے دوب میں اس کے بعد اس کا پودر بنا کے سنگاڑے کا پودر اور انڈے کے چھلکے کا پودر اور اس کے اندر مصری ڈال کے آپ اپنے بچے کو کیپسول کے اندر ڈال کے پودر رکھ لیں ایک کیپسول روز اور ایک دودھ کا گلاس لیں انشاءاللہ بارہ سال سے اوپر بچے کو بندہ چیک کرتا ہے سال تک پتہ چال جاتا ہے بچے کا قد کتنا ہے تو پھر وہ آپ اگر اس طریقے سے اس کا استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے قد بڑا ہو جائے گا اور مرگوں کے لیے بھی یہ بہت ہی زیادہ کرامت ہے میں تو اپنی مرگینوں کو کیلشیوں کے کمی پہلی بات ہے پہلی دینا شروع کر دیتی ہوں تو اکثر مرگیوں میں کمی پائی جاتی ہے تو اس کا پودر بنا کے خوراک کے اندر استعمال کرتی ہوں وہ کھاتی ہیں اور ماشاءاللہ سے ٹھیک ٹھاک رہتی ہیں اس کے بعد آپ یہ پودر بنا کے اس کو پودوں کے اندر ڈالیں دیکھیں آپ ماشاءاللہ آپ کے پودے کتنے جلدی کرو کریں گے اور ماشاءاللہ سے برے برے رہیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ میں نے انڈے رکھے ہیں تھوڑی دیکھ کے لیے دھوٹ میں رکھ دیتی ہوں دور کے بعد آپ کو دکھاؤں گی پودر بنا کے تو یہ میں نے پودر بنا لیا ہے کچھ یہ باریک ہے یہ والا باریک ہے یہ میں نے پودوں کے لیے بنایا ہے اور یہ تھوڑا سا دردر ہے یہ میں نے مرگیوں کے لیے بنایا ہے میں آپ کو پودوں کے اندر ڈال کے دکھاتی ہوں کیسی پودوں کے اندر ڈالا جاتا ہے یہ دیکھیں میں اپنے پودے کے اندر ڈالنے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ الکیر کی مٹی اس کے اندر ایسے کر کے یہ آپ تھوڑا سا اس طریقے سے مٹی کے اندر یہ پودر ڈالیں دوب میں سکھائیں گے تو بالکل باریک ہو جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پودا کتنی جلدی گروہ کرے گا اس کے بعد دلکیر کی مٹی اس کے اوپر ایسے کر دیں اصل میں میں نے پانی صبح صبح پودوں کو دے دیا تھا تھوڑا سا اس لیے یہ مٹی تھوڑی گی لی ہے لیکن پھر بھی تھوڑی دیر تک جذب ہوئی جائے گا اس کے اندرحال ہو جائے گا تو ٹھیک ہے میرے بہن بھائیو آپ چھلکوں کا استعمال کریں اور اپنی چیزوں کو بچائیں دیکھیں اللہ کے دیوی ہر چیز کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے اور آپ بھی آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو اپنے گھر کے ٹوٹکوں سے علاج کریں دوائیوں سے بہترہ بہترہ دوائیوں سے کہ آپ اپنے گھر میں یہ چیزیں رکھیں ابھی میں یہ اپنی مرگیوں کو یہ ڈال دوں گی جو دڑ دڑا ہوا وہ پورڈور بناوا ہے اس کا تو میری مرگیاں یہ بہت شوک سے کھاتی ہیں ذرا بڑے اس لیے کی ہیں تاکہ یہ آرام سے کھا پائیں چلنے میرے بہن بھائیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ امان اللہ